بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہے ہیں ہمارے کچن میں ہم سب کے من پسند بہترین کاغذی سموسے چکن والے اور آلو والے ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے آلو اور چکن کے اگر سموسے بنائیں تو میری ہی ریسیپی سے ضرور بنائیے گا ایک دفعہ میری ریسیپی سے سموسے کھا کے دیکھیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے اس کے جو جو انگریڈینٹ سمیں چاہیے وہ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں جس میں چکن ہے گھر کے مہترین مسالے ہیں لہسن ہے اور دیکھئے میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے چکن اور اس کے ساتھ ڈالا میں نے لہسن پیاز ہری میرچ اور آلو ساتھ ہی میں نے دھوکے کٹ کے رکھ دیئے تھے جن کو آرام سے ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی کہ آپ الہیدہ الہیدہ چیزوں کو وائل کریں چکن اور آلو اکٹے ہی گل جاتے ہیں اور ذائقہ بھی دونوں میں ایک دوسرے کا آ جاتا ہے اب دیکھیں گے میرے پاس آلو اور چکن گل چکا ہے اور میں نے اس کو شریڈ کر لیا آلو کو میش کر دیا اس میں میں نے پھر ڈال دیا سبز دھنیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑی سی کٹی بھی سبز میرچ بھی ڈال دی تھی اس کے اندر اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے وہ بھی ڈالا اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں نے ڈال دیا یہ ساتھ میں میں نے رکھی ہوئی ہے سموسے کی پٹیاں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو بلکل یہ میش کر کے آپ نے کر رکھنا ہے چکن جو ہے وہ شریڈ کیا ہوا ہوگا اس کے پتلے پتلے ریشے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جبکہ آلو جو ہیں وہ اسی طرح سے بوائل ہو کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گھلا لینا ہے اور اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کے اندر مرچیں اگر آپ کو کم لگیں تو آپ نے وہ ڈال دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ پک جاتی ہے بعد میں بہت اچھی لگتی ہیں آپ اس جگہ پہ بھی اس پوائنٹ پہ بھی لال مرچیں کٹیوی لال مرچیں یا بسی ولال مرچیں آپ ڈال سکتے ہیں اور اب آپ نے فل کرنے کے لیے سموسے کو فل کرنے کے لیے اس طرح سے سموسے کو فولڈ کریں نتکون والی شیپ میں میرے پاس میدہ نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا انڈا جو ہے وہ پھینٹ کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس اور اب اس شیپ کو بند کرنے کے لیے میں اس کو انڈا لگا دوں گی دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا پاکٹ میں اس کے انڈا لگا دیا اور اب اس کو اس طرح سے شیپ دینے کے بعد ہم اس میں سموسے کی جو فلنگ ہم نے بنائی ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے بند اور بند کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہم انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈا لگانے اس سے بہت سوفٹ اور بہت ہی کرسپی یمی سے بنتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا کونہ اس کا نکلا ہوا تھا میں نے یہ نکال لیا اس کو میں نے بعد میں پاپڑ بنانے کے لیے یوز کیا تھا اور اس کو میں نے دعی بلوں کے لیے استعمال کیا تھا تو ایک ایک کر کے اس طرح سے میں نے سموسے پٹی نکال کے اور یہ میں نے سموسے بھر کے اور انڈے لگا لگا کے اس کو فل کر کے میں اسی طرح سے رکھتی گئی تھی اور آپ اس کو چاہیں تو اس پوائنٹ پر فریز بھی کر سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اب میں آپ سے گزارش کروں گی اس پوائنٹ پر کیا آپ پلیز میری ویڈیو کو اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور میری چینل پر نیوں ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نیچے سبسکرائب کا بٹن ویڈیو کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ ایرو کا نشان پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے آپ کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے دیکھیں ہم نے سموسے سارے بنا کے رکھ دیئے اور ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کرنا شروع کر دیا ہے اور اس تیل میں آپ اس کو تھوڑی میڈیا مانچ پہ آپ اس کو فرائی کریں مزیدار سے کرسپی سموسے گھر میں تیار کی جا سکتے ہیں جو کہ بازار سے آپ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے وہ لوگ بناتے ہیں کس طرح کی چیکن ہوتی ہے کیسے وہ صاف ستری چیزیں نہیں ہوتی گھر میں انسان کو سکون ہوتا ہے کہ ہم نے صاف ستری چیزیں بنائی ہیں اور بہترین ہیں تو بندہ خوش ہو کے کھا بھی لیتا ہے اور وہ صحت کے لیے بھی ویسے نقصان دیں نہیں ہوتی آئل بھی ہم لوگ اچھا یوز کر لیتے ہیں اچھی کوالٹی کا تو دیکھیں یہ کتنے زبردست سا گولڈن کلر آیا ہے ان کا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اور میری چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو اور میری چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ